موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بولیٹن پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ عوامی فنڈز کے غلط استعمال اور عوامی مقامات پر قبضے کے خلاف چیف جسس کے حکم اور کاروائی کا خیر مقدم کرتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں عمران خان نے چیف جسس ساکیب نصار سے مطالبہ کیا کہ چیف جسس نواز شریف آصف علی زرداری اور دیگر باثر افراد کے بارے میں بھی نوٹس لیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ٹیکس کا پیسہ اور عوام کی زمین اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئے سربراہ کا یہ سوشل میڈیا پیغام چیف جسس ساکیب نصار کی طرف سے لاہور میں اسحاق ڈار کی رہائش کے باہر پار کے کچھ حصے کو ختم کر کے سڑک تعمیر کرنے کے خلاف حکم کے بعد آیا ہے روس اغوان طالبان کو اسلاح فرہام کر رہا ہے امریکہ کا الزام اغوانستان میں متعین امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نیک ویلسن نے کہا کہ روس نے نہ صرف اغوان طالبان کی مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں جدید اسلاح بھی فرہام کیا جا رہا ہے جبکہ روس کا موقف ہے کہ الزام میں کوئی صداقت نہیں تفصیلات کے مطابق اغوانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نیک ویلسن نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ روس اغوانستان میں موجودہ طالبان کو جدید اسلاح اور جنگی سامان فرہام کر رہا ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس کی تعداد نہیں بتا سکتے امریکی جنرل کے مطابق انہوں نے روسیوں کی جانب سے امریکی افواج غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیاں دیکھی ہیں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ روسی ہتیاروں کو تاجستان کی سرحد سے سمگل کیا جا رہا ہے جو اغوان طالبان کو فرہام کیا جاتا ہے جنرل جان نیک ویلسن کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس طالبان کی جانب سے لکھے جانے والا ایسا مواد موجود ہے جو میڈیا میں شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دشمن نے ان کو مالی مدد کی ہمارے پاس وہ ہتیار بھی ہیں جو ہمیں اغوان رہنماؤں نے دیئے ہیں اور یہ ہتیار روسیوں نے طالبان کو فرہام کیے ہمیں یقین ہے اس میں روسی حکام ملوث ہے بہارتی ریاست بہار کے سابق وزیرعالہ لالو پرساد یادف کو فرارٹ کے الزام میں سات سال قید کی سزا سنا دی گئی وہ فرارٹ کے دیگر کیسز میں گزشتہ سال دسمبر سے جیل میں ہیں بہارتی میڈیا کے مطابق لالو پرساد یادف پر فرارٹ کے پانچ کیسز درج تھے جن میں چوتھے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سابق وزیرعالہ کو سات سال قید کی سزا اور تیس لاکھ جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے لالو پرساد پر قومی خزانے میں تیرہ کروڑ تین لاکھ بہارتی روپے کی کرپشن کا الزام ہے بہارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مسکورہ کیس کی سماعت پانچ مارچ کو مکمل کر لی گئی تھی تاہم لالو پرساد نے کئی اپیل دائر کر رکھی تھی جن کی وجہ سے فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا حکام کا کہنا ہے کہ سابق وزیرعالہ کو اس سے پہلے کیسز میں دیے جانے والی سزا بھی سات سات بھکتنا ہوگی لالو پرساد کے ساتھ بہار کے ایک اور سابق وزیرعالہ جگنات مشرا اور 29 مزید افراد مسکورہ کیس میں نامزت ہیں جن میں سے 14 ملزمان کو سزا سنائی جا چکی ہے لالو پرساد یادف سابق وزیرعالہ زمن مہن سنگھ کے دور میں سن 2004 سے سن 2009 تک ریاست بہار کے وزیرعالہ رہے تھے نیشنل سٹیڈیوم کھراچی میں ہونے والے پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کے فائنل میں لیگ کی پہلی چیمپین سلام آباد یونائٹیڈ اور دفاعی چیمپین پشاور ظلمی کی ٹیمیں ٹروفی کے اصول کے لیے مقابلہ کریں گی دونوں ٹیمیں اس لیگ کی کامیاب ترین ٹیمیں بھی ہیں لیگ کے ابتدائی دو ایڈیشنز اور جاری سیزن کے دوران ہونے والے مقابلوں کو دیکھا جائے تو سلام آباد یونائٹیڈ کو پشاور ظلمی پر معمولی برطری حاصل ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک ایونٹ کے تینوں ایڈیشن میں سات میچز کھیلے گئے ہیں جن میں سے چار سلام آباد یونائٹیڈ نے جبکہ تین پشاور ظلمی نے جیتے دوہزار سولہ کی ایڈیشن میں پشاور ظلمی کی ٹیم نے پہلے راؤن میں کامیابی حاصل کی لیکن اسی ایڈیشن کی تیسرے کالی فائر میں سلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور ظلمی کو فائنل کی دھور سے باہر کر دیا تھا اور مصباح الحق کی قیادت میں کوئٹا گیڈیئیٹرز کو شکست دے کر چیمپین کا عزاز حاصل کیا تھا دوسرے ایڈیشن میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آئی تو پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو چونتیس رن سے ہرا دیا جاری ایڈیشن کے دوسرے راؤن میں ظلمی سے مقابلے میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے چھبیس رن سے فتح حاصل کر لی مجموعی طور پر ایونٹ میں کامیاب ترین ٹیم پشاور ظلمی کو یونائٹیڈ پر برطری حاصل ہے اور انہوں نے اب تک تینوں ایڈیشن میں مجموعی طور پر انیس فتوحات سمیٹی ہیں جبکہ یونائٹیڈ کی ٹیم فتوحات کے ساتھ دوسرا اٹھاروے نمبر پر ہے ایونٹ کی تاریخ کی دو بہترین ٹیمیں فائنل میں مدے مقابل ہوں گی اسی کے ساتھ مہرین خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ